بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کپڑے اتارنے کا طریقہ کپڑے اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بائیں طرف سے اتارنے شروع کریں جیسے جب آپ کمیز اتاریں تو پہلے بائیں آستین نکالیں پھر دائیں نکالیں ایسے ہی جب شلوار اتاریں تو پہلے بائیں پانچہ نکالیں پھر دائیں پانچہ نکالیں ایسی جگہ کپڑے تبدیل کریں جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھے کسی کو اپنا سطر نہیں دکھانا چاہیے اور نہ کسی کا سطر دیکھنا چاہیے اتارے ہوئے کپڑوں کو تہہ کر کے رکھنا چاہیے عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ کپڑے بدلکل شلوار ایک جگہ کرتا دوسری جگہ پھینک دیا جاتا ہے جو کہ نامناسب ہے اگر آپ نے اتارے ہوئے کپڑے دوبارہ پہننے ہیں تو اسے کھونٹی یا علماری میں لڑکا دیں لڑکوں کو لڑکیوں کا اور لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس نہیں پہننا چاہیے ہمارے دین اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت ہے باریک تنگ اور چھوٹا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے جس سے جسم کے آزا کا عبار نظر آئے مردوں کو سرخ اور شوخ رنگ کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے مردوں کو ریشم کے کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے مردوں کے لئے بہترین رنگ سفید ہے لڑکوں کو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں کمیز بہت پسند تھی اس لئے ہمیں بھی کمیز پہننا چاہیے ساتھ سترے کپڑے پہننے چاہیے میلے کچیلے کپڑے مت پہنے جائیں کپڑوں کو میلہ بھی نہیں کرنا چاہیے ایتیات سے کپڑے استعمال کرنے چاہیے